اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں سلمان چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم قبروں پر پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی رہنماء اور سابق وزیرالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی نے کہا ہے کہ توشہ خانہ ریپورٹ نے عمران خان کی بے گناہی ثابت کر دی ہے نواز شریف مفرور قیدی ہیں واپس آئے تو سیدھا جیل جائیں گے سواجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں چوہدری پرویز الہی نے کہا کہ عدلیہ نے توشہ خانہ ریپورٹ پبلک کروا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے توشہ خانہ ریپورٹ نے عمران خان کی بے گناہی ثابت کر دی ہے مزفرگرڑ علیپور ہیڈ پنجن پر شوہر سے جھگڑا کر کے چار بچوں سبیت ماں کی خودکوشی کی کوشش ڈیوٹی پر موجود پولیس کانسٹیبل عبیداللہ نے گھرانہ تباہ ہونے سے بچا لیا تھانہ صدر علیپورٹ کی حدود ہیڈ پنجن پر ایک ماں نے اپنے چار بچوں کے ہمراہ خودکوشی کی کوشش کی ہیڈ پنجن ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل عبیداللہ نے عورت کو دریا میں کودنے سے بچا لیا چشتیاں عدلیہ کی کردارکوشی پر بار اسوسییشن کے مقالعہ کی ہڑتال اور احتجاج مقالعہ کا ججز کے کردارکوشی کے خلاف کا چہری چوک میں احتجاج مظاہرہ بار اسوسییشن کے مقالعہ نے ججز سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی بھی نکالی مقالعہ کا کہنا ہے کہ ججز کی کردارکوشی ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے پاکستان کی ازادی کے لیے عدلیہ کو ازاد ہونا ضروری ہے پاکستان کا عدالت نظام مضبوط ہوگا تو پاکستان نازاد ہوگا پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے عدلیہ کو مکمل ازاد ہونا لازم ہوگا عدلیہ کے فیصلوں پر جو نظر انداز ہوگا ہم اس کی مخالفت کریں گے ڈسٹرک پولیس افیسر محمد عیسیٰ خان سکھیرہ کی پریس کانفرنس جرائم پر شافرات کے خلاف کاریوائیاں ایک ماہ میں چار کڑوڑ چھے لاکھ روپے مالیت کا لوٹا ہوا سامان برابط ملزبان گرفتار متعدد پولیس مقابلوں میں مارے گئے میڈیا ممبران وکالا چیمبر آف کامرس کا ممبران سیول سوسائٹی سمیت تمام سریکولڈرز کو آن بورڈ کر کے ان سے میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری عوامی مسائل کے حل کے لیے روزانہ کے بنیاد پر زلعی دفتر پولیس میں کھلی کا چہری جبکہ زلعی دفتر سے دور علاقوں میں بھی جا جا کر شہریوں کے مسائل سننے کا سلسلہ چاری ہے کیپ سکول ویہاڑی اور ویہاڑی پولیس کے درمیان ایم او یو سائن شہدہ پولیس کے بچوں کے لیے سو فیصد جبکہ حاضر اور ریٹارڈ پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے فیصد میں پچاس فیصد تک رعائت ملے گی ڈی پیو ویہاڑی نے سکول کا وزٹ کیا اور کلاس رومز کا جائزہ لیتے ہوئے سکول انتظامیہ کی کاوش کو سراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پولیس ملازمین کے بچوں کو میاری تعلیم کی فراہمی کے نیک کام میں حصہ لیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کینگ نیوز ایچ ڈی